جب گاڑی گندی ہو جائے اس کو ساکھ کرنے کے لیے میرے عزیزو تم اس کے سٹیشن مقام پہ لے کے جاتے ہو جب دل گندہ ہو جائے اللہ والوں کی مجلس رلے پہ جائے کرو وہاں جا اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہو میرے عزیزو جیسے سابر سے کپڑا ساکھ ہو جاتا ہے ایسے اللہ کے ذکر سے دیلوں کا مہد ساکھ ہو جاتا ہے قبیر ذکر کے اندر اللہ کے ذکر کی عبت آمینہ دینا حسن وسیر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میاں آہا تیرے مرض کی میں نے تشریف کر دی تیرے مرض کا مجھے پتہ لگ گیا کاجرہ کی کیا ہوا فرمائے ایک ہوتا ہے سویا ایک ہوتا ہے مویا سوئے ہوئے کو پانی ڈال کے جگائے گا سکتا ہے موئے ہوئے کو بیلی کا پانی ڈال کے نہیں اٹھایا جا سکتا اللہ اکبر جن کا دیل سو جائے اللہ کے ذکر سے ان کا دیل جاگ جاتا ہے اور جن کا دیل مر جائے گناہوں کی لذت کو حاصل کر کر کے تو میرا دیل کو پھر دیلی مجھا بھی اس کے دیل کو زندہ نہیں کر سکتی جب تک آپ کو شکنا کریں اللہ تم بھی کے اوپر اُگلی رکھے اللہ اللہ کی ضرور لگاؤ اور وہ ہس کے نکھائے رکھے لے یہ بھی کوئی پاور ہے جب تک اپنے ہاتھ سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے ورنہ میرے عزیزوں قبرستان میں اس طب تے موسم میں جا کے دیکھ لو خدا اے پاک کی قسم ہے آئے ان کی تہنیوں کے اوپر پتے بھی خوشکوے پڑے ہیں قبر والوں کا کیا ہاتھ ہوگا کیا انشاء نہیں فرمایا مدنی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگو قبر امریکہ گرل ہے تارس بیٹری یوں پی اے سویر جنہیں تر اس کے اندر پاور ساتھ لے کے آنا بجلی کا انتظام ساتھ کر کے آئی ہو لائٹ کا انتظام ساتھ کر کے آئی ہو میرے عزیزوں پہلے تصویحات کرتا آگئی اس کے بعد میرے عزیزوں کوئی سیل کی تصویح آگئی پھر پلاسٹی کی تصویح آگئی پھر انگلی پتکنے کے لیے ایٹومیتر کی تصویح تصویح سی آگئی انگلیوں کے پورے جو کام آئیں گے جناب ابو سید خدری رضی اللہ کا آنا حضور علیہ السلام کے بعد مسیح نبی میں داخل ہوئے دیکھا کچھ سمان کی کھٹی ہو کر پتھر کنکر اڈھا کر مسیح نبی کے پرش پر ان کنکر پہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی نے یہ منظر دے کر بچوں کی نرہ رونے لگ گئے اور حضور علیہ السلام کی خبر مبارک کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمانے لگے فرمائے اس قبر والے کو ہمارے سجدہ ہوئے زیادہ ہرسانی گھدرا رب پہ کعبہ کی قسم ہے خدا کے پاک پر اندھر کو میں نے اللہ کا ذکر انگلیوں میں پوروں پہ کرتے دیکھا ہے اور تم نے وہ لفظ نہیں سنا وہ بات کیا نہیں سنا فرمائے وہ لوگو انگلی کے پوروں پہ اللہ پہ ذکر کیا کرو جیسے اندھیر کے اندھر بیٹری سے روشتی آتی ہے قبر کے اندھر جا کر اندھر پوروں سے پیسے ہی روشتی آئے گی کریں گے کوشش انشاءاللہ اپنائیں گے انشاءاللہ اپنے دل کو صاحب کرنے کے لیے اللہ والوں کی نحفل میں آؤ کسی اللہ والے سے نسبت کسی اللہ والے سے لو لگاؤ وہ میرے ہمی کو پیسہ کمانے کے لیے دکان پہ جائے گا پیسہ کمانے کے لیے کھیتوں میں جائے گا آخرت بنانے کے لیے تجھے خدا کے گھر میں کسی اللہ والے کے پاس آنا پڑے گا فرما اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من عطا اللہ بقلب سلیم اور دوسری جدا خدا کا قرآن کہتا ہے ملخشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیم اگر اللہ کا قرآن کہتا ہے ادخلوها بسلام زہادی کا يوم الخلود لہو میں ماہ یر شاہ اون اپیہ بلا گئی نامزیر ایسی چلند میں ایسا گھر عطا برمائے ہیں جلوڑ شیڈی نہیں جان ہوگی نہ باتن سپلائی کا کنیکشن لوگ کتے ہوگا آٹا ستم نہیں ہوگا ڈالے ستم نہیں ہوگی اوہ ات میں ہو اب اللہ فرماتا ہے میرا بندہ گیس کا انتظار تجھے کرنا نہیں پڑے گا چھلے کا انتظار تجھے کرنا نہیں پڑے گا راشن کے لیے کسی دکان پہ تجھے جانا نہیں پڑے گا کپڑا لینے کے لیے کپڑے والے کے پاس نہیں جانا پڑے گا دہانے کے لیے تجھے پاتھ روپ میں پانی کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا اوے میرا بردہ دنیا کے اندر تُم میرے لشاروں پہ چردے قیامت کے دن جیسے تُو انشارے کرتا جائے گا جنت کے اندر پروردگار آنم تجھے ایسے رازی کرتا جائے گا